السلام علیکم جیو ٹی وی پر ایک بہت زبردست قسم کا ڈراما چل رہا ہے خئی کے نام سے اور اس کی تقریباً اس ہفتے کوئی آخری قصد ہوگی اچھا ڈراما ہے اپنے کاسٹ کے حوالے سے ایکٹرنگ کے حوالے سے ریریکشن کے حوالے سے اور جو یونیک سٹوری وہ لے کے آئے ہیں اس حوالے سے پہلی قصد سے لے کے کچھ اقصاد تک وہ بہت زبردست چلا اور بہت اچھی ریٹک اس کی آ رہی تھی لیکن ایک دب وہ سلو موشن پر چلا گیا جو سو لائک ساتھ میں ختم ہو جانا چاہیے تھا اس کو تیس قصدوں تک لے کے گئے ہیں صرف سلو موشن اور فلیش بیک دکھا دکھا کے تو جس نے ناظرین کو تھوڑا ساتھ بور کیا ہے لیکن بہرحال اپنی سٹرانگ سٹوری کی وجہ سے اور جنار خان زمدہ اور دراب خان کی ایکٹنگ اور ان کا جو ایک بدلہ کی چھاہ ہے کہ آگے کیا ہوگا آگے کس کا قتل ہوگا آگے کون مارا چاہے گا تو اس وجہ سے لوگ جہے زیادہ اس کے ساتھ آٹیچ رہے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا تو سلو 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 چلتی رہی ہے اٹھائیس قصدوں تک کوئی ہر ایک قصد کے بعد ایک بندہ مارا چاہ رہا تھا جو خئی کے نام پہ زمدہ کا انتقام تھا وہ لے رہی تھی اور پچھلی ایک قصد میں چار پانچ لوگ ایک ساتھ مارے گئے جس میں برلاس کے بننے کا زیادہ دکھ ہوئا اور شاید ہوں پہ زمدہ بھی کفی دکھی نظر آئی اور اس میں اس کے میندر بادر خان کا بھی قتل ہوا لیکن جو مزید کی چیز دیکھنے میں آئی ہے نا وہ دو دشمنوں کو آپس میں آنے سامنے ہیں جب دراب خان برلاس کی موت کے بعد بستر پہ ہے اور زمدہ اس کے پاس سامنے جاتی ہے اور ہر ایک قتل کا جو واقعات اس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ اس کا اطراف کرتی ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتی ہے خیلی جس طرح اپنے نام سے پتہ چل رہے کہ وہ ایک دو قبیلوں کا پس میں قتل کے پاس ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کہانی ہے کہ اگر ایک قبیلے کا کوئی شخص قتل ہوا ہے تو اگلے قبیلے کے سارے لوگوں کو مرنا ضروری ہے ورنہ وہ پھر بدلہ لینے کے لیے وہاں پہ آئیں گے تو اسی طرح جسے زمدہ کے پورے خاندان کو مار دیا جاتا ہے اور اس کی زبردستی شادی ہو جاتی ہے چنار خان کے ساتھ تو وہ بظاہر تو اس خاندان کو طبول کر لیتی ہے لیکن اس کی جو اندر ہے وہ دشمنی ہوتی ہے اور وہ باہر سے پڑی لکھی ہے لیکن قبیلی جو رسم ہے خیل کی وہ اس کو ضرور پورا کرتی ہے تو بارہ سال کی بچے سے لے کے دوراب خان تک جو ان کا گھر کا سبرہ ہے ان سب کو قتل کرنے میں زمدہ کا ہی ہاتھ ہے لیکن اصل جو مزے کی چیزیں وہ اس کی آخری قسط میں دیکھنے والی ہے اس افتے اس کا لاسٹ اپیسوڈ ہے اور ہم دیکھیں گے کہ جو دو لوگ رہ گئے چنار خان اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا کیا زمدہ ان دونوں کو مار سکے گی کیا زمدہ خود زندہ رہ پائے گی تو میری جو اب تک ٹرامہ جو میں اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہی ہیں بہت ایکٹنگ بہت تک پاورفل ہے اور وہ جو رچ کلچر دکھایا گیا وہ اچھا ہے خوبصورتی کے ساتھ ڈائریکشن کی گئی ہے ایکٹنگ سب کی بہت ہی بہت زبردست ہے مطلب میں اس کو ٹین اف ٹین دیتی ہوں آخری قسط میں کیا زمدہ چنار خان کو مار سکے گی کیا اس کی چھوٹے بیٹے اعزاز کو مار سکے گی اگر ان کو مار دے گی تو زمدہ کا کیا ہوگا میں بیٹھ لگاتی ہوں آپ بھی دیکھیں کہ چنار خان کو زمدہ قتل کرے گی اور اعزاز کو مارنے کیلئے جائے گی لیکن اعزاز کی والدہ زمدہ کو قتل کرے گی اعزاز بچ جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے ساتھ رہیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا اور میرے اس ریویو میں اپنا فیڈویک دینا نہ بھولیے گا